یوکرین کے میدانے جنگ سے آئی خبر کے مطابق روس کی سینہ ڈانباس علاقے پر انچ در انچ قبضہ کرتے ہوئی نظر آ رہی اور سو دن کی نڑائی کے بعد یوکرین کے راشپتی زلنز کی بھی یہ بات ماننے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں کہ روس یوکرین کے پانچویں حصے پر اپنا کنٹرول کر چکا ہے روس یوکرین جنگ کے سو دن جنگ نے بگاڑا یوکرین کا نقشہ ڈانباس جیتنے کے قریب روس جنگ ہار رہے ہیں زلنز کی جنگ کی آگ اپنے آگوش میں آنے والی ہر شے کا وجود جلا کر راہ کر دیتی ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال بنی ہے خدا کی یہ عبادت کا یہ یوکرین کے سوی تاہر شہر میں انیسویں شتابدی میں بنا آل سینٹس سکیٹ چرچ ہے اس چرچ کی پوری امارت لکڑی سے بنائی گئی تھی لیکن روسی سینہ کی گولاباری کی وجہ سے خدا کا یہ گھر آج آگ کی لپٹوں میں کھیرا ہے روس کی بمباری سے تباہ ہوئے گھر اور ملبے میں دبھی بے گناہ لوکوں کی لاشیں یوکرین جنگ کو کور کر رہے دنیا بھر کے میڈیا کے کیمرے جس طرف کھونگتے ہیں بس اسی طرف بربادی اور ماتم کے نشان نظر آتے ہیں دباہی کی یہ تصویریں یوکرین کے ڈانباس علاقے کی ہیں جس پر قبضہ کرنے کے لیے روس نے اپنی پوری طاقت چھوکی ہوئی ہے روس کی سینہ ڈانباس کے دونس اور لہانس پر قبضہ کرنے کے بلکل قریب ہے اس جنگ نے یوکرین کے ہستے گھیلتے شہروں کو قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے چاروں طرف تباہی اور پربادی کا ہی عالم نظر آتا ہے جنگ کی وجہ سے شہر شہر لوگوں کے آشیانے جل رہے ہیں یہ تصویریں ڈانباس کے دونس کے علاقے سے آئی ہیں یوکرین کا روپ ہے کہ روسی سینہ نے دونس کے کئی رہائشی علاقوں پر توچکایوں مسائلوں سے حملہ کیا جس کی وجہ سے کئی گھروں میں آگ لگ گئیں لہانس کے گورنر کے مطابق پوروی یوکرین کے رن نیتک روپ سے ایک اہم شہر سیویرو دونس کے لگ بھگ 70% حصے پر روسی سینہ کا نیانترن ہو گیا ہے جنگ کی جنگ کی سوڈن بیت جان بید جنگ کی جنگ کی جنگ کی جنگ کی راشپای توانی ت کرنی زلنسکی کا ایک بڑا قبول لاما سامنے آیا ہے راسترپتی زلنسکی کے مطابق روس ان کے دیش کے لگ بھگ پانچوے حصے پر خابیز ہو چکا ہے یعنی یکرین کا بیس پرتیشت علاقہ روس کے قبضے میں ہے اگرین اگرانی آخری ڈیوی گزید 4 رویٰ دون روسیقی دون جویمال اکنی بسیترانی آنسکی آیا کنتاین یقین استرداد بشترانی آنسکی وقعت سوارونا بشترانی آنسکتی طور پر خابیز زلنسکی آنسکر استرداد بسیاره درستانی آنسکرین آنسکرین بشترانی آنسکرین آنسکرین بسکرین ogصول لگ بسیاره خود زلنسکی بھی اپنے بیانوں میں یہ بات مان رہی ہیں کہ ڈان باس کی جنگ ان کے لئے مشکل ہوتی جارہی ہے کیونکہ ڈان باس میں روس کی سینہ ہر روز نئے نئے علاقوں پر قبضہ کر رہی ہے اور اس کا مقابلہ کرنا میں یوکرین کے ہر روز سوال سے زیادہ سینک ماری جا رہی ہے فیلحال ڈان باس میں روس کی سینہ اتنی طاقت کے ساتھ لڑ رہی ہے کہ یوکرین کی فوج کے لئے اب ڈان باس میں ان کا مقابلہ کرنا لگ بھگ ناممکن لگنے لگا ہے راشپتی ولاد امیر زلنسکی کے بیان کے مطابق روس یوکرین کی زمین کا بیس پرتیشت علاقہ جیت چکا ہے اس بیس پرتیشت حصے میں دکشن یوکرین کا کرائمیا بھی شامل ہے روس نے کرائمیا پر دو ہزار چودے میں ہی قبضہ کیا تھا روس نے یوکرین کے تین ہزار چھہ سو بیس علاقوں پر حملہ کیا یوکرین اس میں سے ایک ہزار سترہ علاقوں کو واپس حاصل کر چکا ہے جنگ میں ہر روز یوکرین کے سو سینک شہید ہو رہے ہیں اور چار سو سے پانسو سینک روزانہ کم بھی روپ سے خائل ہو رہے ہیں ڈانباس علاقے میں روس کی سینہ یوکرینی فوج کی سینٹ ہکانوں کو نشانہ بنا کر ان پر بھیشن حملے کر رہی ہے اور روس کا رکشہ منترالے ان حملوں کے ویڈیو کو پوری دنیا کے سامنے ریلیز کر رہا ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ روس پوری دنیا کو یہ جتانا چاہتا ہے کہ وہ جنگ جیت رہا ہے اس ویڈیو میں آپ روس کے کے اے 52 ایلیگیٹر جنگی ہیلیکوپٹر سے برستے ہوئے اختہر کو صاف دیکھ سکتے ہیں روس کے رکشہ منترالے کا دعوی ہے کہ ان حملوں میں ان کی سینہ نے چار سو یوکرینی سینکوں کو مار گرائے اور یوکرین کے چون سینٹ ہکانوں کو نشٹ کر دیا روس یوکرین کے بیچ جنگ نے یوکرین میں بھیشر تباہی مچائی ہے کیو سکول آف ایکنومکس کے انالیٹکس ڈیویزن کی ریپورٹ کے مطابق یوکرینی ارتویوستہ کو اب تک 820 کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے اتنا ہی نہیں چوبیس ہزار کلومیٹر سڑکے اور تین سو پل اب تک یوکرین میں نشٹ ہو چکے ہیں جنگ کے دوران پہلی بار روس کے رکشہ منترالے نے اپنے ایک موبائل ایلیکٹرونکس وارفیر یونیٹ کا ویڈیو بھی ریلیز کیا روس کے رکشہ منترالے کا دعویٰ ہے کہ اس یونیٹ کے ذریعے وہ یوکرین کی فوج کی کمیونکیشن لائنز اور انٹرنیٹ کو جیم کر سکتا ہے اور یوکرین کے ڈرون کو ملنے والے کسی بھی کمانڈ کو بادھت کر سکتا ہے یوکرین کے راشپتی ولادیمیر زیلنس کی جنگ کے لیے صرف اور صرف روس کے راشپتی ولادیمیر پوتین کو ہی زمیدار مانتے ہیں ان کا اروب ہے کہ آج دنیا کے کئی ملک جس کے عادیان سنکٹ کا سامنا کر رہے ہیں اس کی وجہ راشپتی پوتین ہی ہے لہذا انہوں نے ایک بار پھر پوری دنیا سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو ایک جوٹ ہو کر روس پر اور بھی کڑے آردھیک اور راجنیتік پرتیبند لگانے چاہیے یوکرین کے راشپتی ولادیمیر زیلنس کی کے مطابق جنگ کی وجہ سے یوکرین کی ارتفاستہ چرمرا گئی ہے اتنا ہی نہیں روس یوکرین کے عودیوگی کے ساتھ ساتھ اس کے اناش پر بھی قبضہ کر چکا ہے اس کے علاوہ جنگ کی وجہ سے یوکرین کی 68 لاکھ آبادی کو پلائن کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے ایک آکڑے کے مطابق یوکرین کی 15 فیزدی آبادی دیش چھوڑ کر جا چکی ہے